بیگ مارننگ فرنس فرنس آج ہم اپنی ماتاؤں و بہنوں کی ایک بے حد ہی مہتپون ٹاپک جسے وجنائٹس کہتے ہیں اس کے بارے میں چرچہ کروں گا جانیں گے کہ یہ کیا ہو سمسجہ یہ ڈبلپ ہو رہی ہے یہ کیا لکشن آتے ہیں اس سمسجہ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں سب سے اثر دار تین دوائیاں ہوتی ہیں جو ویسے تو کئی دوائیوں کا چھیت رہی آتا ہے کئی دوائیاں اس پر بیسٹ ایکٹ کرتی ہیں پرند جو میں اپنی کلینک میں یوز کرتا ہوں جن دوائیوں کے ایفیکٹ اچھے دیکھے گئے ہیں ان کی میں چرچہ کروں گا ان کے لینے کے طریقے ایکزیکٹ پوٹنسی کے بارے میں بھی چرچہ کروں گا اور بتاؤں گا جنہیں لے کے آپ بیسٹ ریجل پا سکتے ہیں دیئر فرنس میں ہوں ڈاکٹر سنتوشت پانڈے بہت بہت سواگت ہے میری یوٹیوب چینل پر آپ کا ویجنائٹیس میں اپنی 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 یسٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا جسے کینڈیڈا کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اسی میں ہمیں ایک انکلوڈ کر سکتے ہیں ٹرائکو مونیسس کی بھی وجہ سے یہ سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے یا اس کے ادھر کاؤزز میں آتے ہیں یا ہماری گارمنٹس اچھے نہیں ہیں کپڑے اچھے نہیں ہیں انر ویرہ ہمارے اچھے نہیں ہیں یا پھر کئی بار اس سے بھی ایرٹیٹ ہو جاتی ہے ہماری وجہینہ جو انفیکشن کاؤز کرتی ہے یا ہم وہاں پہ بہت ہار سوپ کا استعمال کر رہے ہیں شیمپو لگا رہے ہیں یا پھر اسپری پرفیوم یا پھر ادھر کوئی تھینگ کیمیکل جیسے یوز کر رہے ہیں تو بھی ایسی سمسیہ ڈبلپ ہو سکتی ہے اس کے لئے لکشنوں کی بات کریں تو سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ وجہینہ کے ڈسچارج انکریز ہو جائے گا بڑھ جائے گا زیادہ آنے لگے گا اس کے ڈسچارج کے ساتھ ساتھ اس کو وجہینہ میں پیشن کو ایچنگ ملتی ہے کھجلی ملتی ایریٹیشن ہوتا ہے بڑا الجنسی محسوس ہوتی ہے یورین پاس کرنے میں تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے جب بھی پیشنٹ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سمیں اس کو پین محسوس ہوتا ہے وجہینہ میں ساتھی ساتھ ایسے پیشنٹ کو اسپوٹ آب بلیڈ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یورین کا بھی انفیکشن کر دیتا ہے جس سے یورین کے بھی سمٹمز آنے لگتے ہیں یعنی ہم بات کریں کہ کیسے ہم پتہ کرنے کی انفیکشن جو ہو رہا ہے بیکٹریہ سے ہے یش سے ہے یا پھر ٹریکیمونیس سے ہے تو دیر فرینس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں اپنے سمٹمز کے ہی آدھار پر یعنی بیکٹریہ کا انفیکشن ہوتا ہے تو یہ گریز وائٹیس کلر کا ہوتا ہے بہت فاؤل اسمیل ہوتی ہے بیرڈ اسمیل فیسی آرڈر آتا ہے مچھلی جیسی بدبو آتی ہے یعنی یہ آپ کا انفیکشن یا پھر یہ آپ کی تکلیف جو ہے جب بھی آپ اپنے پارٹر کے ساتھ ہو رہے ہیں انکریز کر جا رہی ہے تو یہ بیکٹریہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کینڈیڈا یا پھر ایسٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آشان بہت سامنے بات کریں فنگس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں دھیر ساری ایچنگ ملے گی ٹھک وائٹیس ڈسچارج ملے گا اتنا ٹھک ڈسچارج ہوتا جیسے لگتا ہے چیز ہی ڈسچارج آ رہا ہے چیز جیسا ڈسچارج آتا ہے یہ ٹرائکو مونیسس سے ہو رہا ہے آپ کی سمسیہ ہو رہی ہے تو یہ گرینیس وارٹ یلویس کلر کا ہوتا ہے گرین اور یلو مکس کلر کا ہوتا ہے بلکل فرو دیسچارج جیسا ڈسچارج آ رہا ہے تو یہ ٹریکومونیسیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کی بہت اچھی دوائیاں ہوتی ہیں تین دوائیاں جو ہمیوں پہتے ہیں بیسٹ ایکٹ کرتی ہیں ان کا میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس میں سب سے ٹاپ میٹسین آتی ہیں مرکس آل مرکس آل میٹسین کی تھرٹی پوٹنسی کی چار چار بودھے صبح دوپہ شام تین بار یوز کریے اس کے انڈکیشن یہ ہوں گے ید وجائنہ میں سویلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے باہر سے ہی سویلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے انٹرنل سویلنگ محسوس ہو رہی ہے پین ہو رہا ہے ایچنگ ہو رہی ہے ایریٹیشن ہو رہا ہے یورین جو پاس کر رہے ہیں وہ جب بھی پاس ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یورین وہاں پہ لگ رہی ہے کٹ گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یورین چھیلتی ہوئی سے نکل رہی ہے اگر ایسے سیمٹمز مل رہے ہیں تو میکسول ضرور لیجئے اس کی 30 پوٹنسی کی 4-4 بودے صبح دو پہ شام 3 بار لیجئے جلدی ہے آپ ریجلٹ پانا چالو کر دیں گے دوسری میڈسین ہوتی ہے ایسیڈ نائٹرک یہ میڈسین کی پوٹنسی بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی 6-6 پوٹنسی اس کنڈیشن میں بیسٹ ایکٹ کرتی ہے اس کی بھی 4-4 بودے صبح دو پہ شام 3 بار لیجئے یہ اس کنڈیشن میں اچھا کام کرتی ہے جب ڈششارج بہت تھک ہو گیا ہے اور وہ پس جیسا ڈششارج آ رہا ہے پیشنٹ کو وجہینہ کے آس پاس جلن ہو رہی ہے گھاؤ جیسے فیلنگ آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی پھونسیاں ہو گئی ہیں یا پھر گھاؤ ہو گیا ہے تو یہ دبا بیسٹ ایکٹ کرتی ہے 6-6 پوٹنسی کی 4-4 بودے صبح دو پہ شام 3 بار یوز کریے بیسٹ ریجل پائیں گے یہ اس کنڈیشن کے لیے یا پھر ان ماتوں بہنوں میں بچھاک ورگ کرتی ہے جو ماتیں بہنوں بہنیں بلکل دبلی پتلی ہیں جن کے سریر میں کہیں ایکسٹرا فیٹ ڈیپوزٹ نہیں ہے ایسے پیشنٹ کو بہت زیادہ وجہینہ میں ایچھیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسے پیشنٹ کا ٹھک وائٹیس جسچارج ہوتا ہے جو میں نے ابھی اوپر بتائے چیزی جسچارج ویسا ہی ایک دم چیزی نسچارج آ رہا ہے ایسے پیشنٹ کو اتنی تکلیف ہوتی اتنی الجن ہوتی ہے وہ اپنے لیک کو ہمیسا کروز کر کے بیٹھتی ہے وہ تھوڑا سا سکون محسوس کرتی ہے یا پھر سکون پانے کے لیے اپنے لیکس کو وہ کروز کر کے ہی بیٹھتی ہے یہ بڑی ایفیکٹیو دوائیاں ہیں ان کا یوز کریے آپ اچھا ریجلٹ پائیں گے آپ کی سمسیہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ یا آپ کو یہ سمسیہ ہے تو یہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے جیسے کیمیکل سے ہو رہا ہے گورنمنٹ سے ہو رہا ہے یا پھر آپ کے پارٹنر سے ہو رہا ہے تو اس سمسیہ کو آپ سیلف رویل بڑاٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بچ کے بھی آپ اپنی سمسیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا ریجلٹ پا سکتے ہیں دیئر فرینڈز یا آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا چینل سبسکرائب نہیں کیا پریس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو بہت فائدے مند ہے ویڈیو سیئر کریے گا دوسروں کو بھی فائدہ دلائیے گا بہت سارے لوگ یا بہت ساری فیمیل اس سے سفر کر رہی ہیں وہ بتا بھی نہیں سکتی ہیں اور سفر کرتے کرتے کمپلینٹس انکریز کر جاتی ہیں تھینکیو تھینکس و وچنگ